موسیقی 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 جا رہا ہے اگر میں اسے اغیقی بات کروں تو اس میں جہاں پہنچ ایریاز شامل ہیں وہاں پر باغڑیاں اور اس قسم کی مریم کالونی اس قسم کی دیگر کالونی بھی شامل ہیں جہاں پر ترقیاتی کاموں کی ایسی ضرورت ہے اس وقت نیوز نئٹ کی ٹیم جو ہے باغڑیا می موجود ہے اور یہاں پر موسیقی 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 نون کے ساتھ پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیوٹی ہوئی تو وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتخابی میدان میں موجود نہیں ہے ان کے امید بار جمشید اقبال چیما ان کے خاکزات مسترد ہو چکے ہیں ان کے ان کے تجویز کنندہ اور پائن کنندہ کا تعلق ایل اے ون ڈبل تھری سے نہیں تھا ہم انہیں پروائم کا آغاز کرتے ہیں آپ کو یہاں پر انتخابی سرگرمی کس طرح جاری ہے کیا جوش و خروش ہے حلقے کے مسائل کیا ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں اور ان کے خارکن کیا سوچ رہے ہیں پروگرام کی سیریز کا آغاز کرتے ہیں پہلا پروگرام مسلم لیگ نون کے جلسے سے جہاں پر بڑی تعداد میں نون لیگ کے رہنما اور خارکن موجود ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر امنان جویسہ موجود اور انتخابی مہم یہاں پر مسلم لیگ نون کی جاری ہے امنان صاحب اگر ہم جلسے کی بات کریں یہاں پر پولٹیکل ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو جمشید اقبال چیما صاحب کے قابضات مسترد ہونے کے بعد اب مقابلہ کوئی نہیں ہے یہاں پر کیا اچھا نہ ہوتا کہ جمشید اقبال چیما آپ کے مقابلے میں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمشید اقبال چیما صاحب جب اس ہلکے میں آئے اور اس نے عوام کا جب رد عمل دیکھا تو انہوں نے اپنے قابضات ہمارے خیال میں خود ہی ریجیکٹ کرا لیے کیونکہ ان کو ایک سیف پیسج مل رہا تھا بھاگنے کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ اس مہنگائی کے خلاف کرپٹ حکومت کے خلاف دل و جان سے باہت نکلے ہوئے ہیں یہ پیغام پوچھانا چاہتے ہیں انہوں کے اندر کہ ہم اس حکومت سے بہت تانگ ہیں انہوں نے آپ نے خود الیکشن لڑا اور آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں چیزوں کو پچھلی نفع پاکستان طریقہ انصاف صرف بارہ آزار ووٹوں سے آ رہی تھی اور کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہے کہ سنکار کے لیے پور کرنا اس کو مشکل ہو جاتا آپ کہہ رہے ہیں خود ہی چلے گئے ہیں نہیں نہیں وہ جو پچھلا جو پچھلا الیکشن ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم کانٹرویرشی میں پڑا ہوا ہے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کوئی بھی پاکستان کی جماعت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ایک داندھی زیادہ الیکشن اور ایک سیلیکٹڈ حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا آج آپ جس طرح بھی چلے جائیں لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے ہمیں کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری ان سے جان چھڑا دیں آپ کے مقابلے میں آپ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی بڑی ضرورت کمپین کر رہی ہے اس وقت رجب پرویز عشی صاحب خود متحرک ہوئے میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جترے جلسے کر رہی ہے نہیں تو ان کو جترے ایکٹیو دیکھ رہا ہوں تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں ان سے نہیں حضرت اللہ کسی کوئی بات نہیں ہے یہ میاں محمد نواز شریف کا گھر تھا اور میاں محمد نواز شریف کا اقیلہ ہی گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک دو ہزار کی نہیں ہزاروں کی لیڈ سے یہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کو ٹکٹ مل گیا اب شاہستہ صاحبہ تو اس حلقے کی خدمت کیسے کرے گی نہیں شاہستہ صاحبہ پہلے بھی ایم اے نے تھی اور ان کو بلکل ایم اے تھی ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن جو ملک پرویز صاحب تھے اس حلقے کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اور پارٹی نے ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور یہ ساری عوام کے اس حلقے کی عوام کے دلوں کا فیصلہ ہمی ہے محمد نواز شریف صاحبہ صحیح چیتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ رہے نہیں گیا رہا ہی پی ٹی آئی نکل گئی اب آپ لوگ چوہوں میں بھول چکے ہیں کہ وہ اتنے نادان ہیں میرے پیارے بھائی پی ٹی آئی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو تجیز کندہ ان کا تصدیق کندہ ہے کہ اس حلقے کا لے اتنے وہ ٹیکنیکل ہی طریقے سے وہ یہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے تاکہ اب ہاں میں میگائی کی یہاں قانونیت جو میگائی انہوں نے پھلا دیا یہاں پہ لوگ بزار آ چکے ہیں اس طریقے سے لوگ انسی چھکا رہا چاہتے ہیں کہ چھوڑیں اب ہماری جان چھوڑیں یہاں ٹیکنیکل طریقے تھے کہ انہوں نے صحیح پیوگارنیزر بچائی ہے وہ ساتھ گیری کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چالی ستار جانی ووٹر ہے تو وہ کورن میر میں ہے تو وہ اس کو ختم کریں ووٹروں کو اگر ہم نے جانی بڑھایا ہے تو اس ٹیکن کو سیٹل کورن میر بھی ان کے پاس آ اور پنجاب کی کورن میر بھی ان کے پاس آ وہ کہتے ہیں ہماری تیز کنندہ سائی کنندہ کسی ہلکے کے سیر ہے یہاں ہمارا نسر ہے وہ تو تجویز تاہیت کنندہ ہے اگر آپ دو دار اٹھانہ کے الیکشن میں بھی ان کا ریکارڈ چیک کریں اور دو ہزار اب جو زمنی الیکشن آیا ہے اس میں بھی نہیں ہے دیکھیں نا آپ وہ بیچارے کیا کریں رہتے ہیں وہ اس الکے میں ہیں وہ پھر وہ کسی اور الکے کے ٹھیک کہہ رہے ہیں نا پھر وہ کہ غلط ہے کام نہیں سر غلط ہے دیکھیں آپ اگر حکومت چاہتی اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا تو وہ اتنا نادان نہیں تھا پہلے بھی وہ سیاسی گرانیسوں کا تعلق ہے ہاں پہ لڑ چکے ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی ایک بیسک ان کو اے بی سی نہیں آتی یہ کوئی انسان مان نہیں سکتا یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک فرار کا سیف پیسیج ڈھونڈا تھا اور ان کو وہ مل گیا لیکن اگر وہ آتے تو بہت مزہ آتا یہ عوام پھر ان کو بتاتی کہ ان کا کیا حرشہ اس الکے میں ہوتا ہے ہاں جی بلکل یہاں پر نیا ہے آپ سے بات کروں گا لیکن مجھے سارے یہاں پر دونس موجود ہیں ہاں جی کون جیتے گا یہاں سے انشاءاللہ شیر جیتے گا شیر جیتے گا انشاءاللہ پکی بات ہے پکی بات ہے کیونکہ جو انصاف تحریر انصاف نے انصاف کہا تھا ہم انصاف دیکھ انصاف کریں گے مدینہ ریاست بنائیں گے یہ ریاست نہیں ہے تو فساد کی چٹ بنا دیا ہے ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی کہ آج گھی کا پیکٹ غریب بندے کو لینا مشکل ہو گیا شام کو آدمی پانچ سو روپیہ لاتا ہے کما کے جس میں ہم نے گیس بھی لانی ہے اور گھی کا پیکٹ بھی لانی ہے سبزی بھی پکانی ہے بھاکوں کی نوبت آگیا ہے آج تک ہم نے اپنی زندگی میں چالیس پنتالیس سال میں ایسے حالات ہی نہیں دیکھ کے اس انسان کو اس انسان کو اس انسان کو حکومت نہیں کرنی آتی یہ صرف ہے کہ ٹنڈ لگانا چاہتا تھا وہ لگا دیا تیرے میرے جیسے میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہی حکومت چلا رہے ہیں آگر اسے آگر آگر اس آدمی کو حکومت نہیں کرنی آتی خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑے ہم بہت بیزار آ چکے ہیں آج یہ دیکھا ہماری عورتیں ایک منت ایک منت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی اور کوئی شبکاروباند ہی رہا وہ کہتے ہیں یہ جو مہنگائی ہو گیا ہے ہماری عورتوں کا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور کمران کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جو مہنگائی ہے وہ نواز شریف کی کرپشن کی وجہ نہیں کوئی کرپشن نہیں آگر اس نے کرپشن کی ہوتی آج پاکستان میں ثابت کرتے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں کیا ہمارا جیسے عام ان پڑ جاہل لوگوں کو نہیں کچھ ثابت نظر آیا تو اتنے بڑے سیاستدان نے کیسے کر لی کرپشن یہاں عقل سے بے عقل تھے انگہ تھے کچھ چیز کا نہیں پتا تھا کچھ چیز کا نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آٹا چینی کی قیمت پڑے اگر بجلی کے بل پڑے گیس کے بل بنے تو وزیعظم چور ہوتا ہے تو آپ کو خان صاحب بتائیں کہ وہ چور ہیں کہ نہیں چور آپ کے ایک گول ہے آپ نے کہا تھا اپنے دھڑنے میں بڑا آپ کا مشہور جملہ ہے کہ جب بجلی کے بل پڑتے ہیں پٹرول پڑتا ہے گیس پڑتے تو حکمراً چور ہوتی ہے خان صاحب آپ اپنا تضاف کر لے کہ آپ نے چور ہے اس کیٹا گریمی الحمدللہ آٹا بجلی چینی جو مہنگی ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نہیں ہماری وجہ سے کیسے کس لیے ہم نے ہوتی مہنگی میری بات سنو ہم نے ملے لگائی ہے جب ہمارے ڈیموں کے پیسے کھا کے اڑپ کر کے آئے تک پانک گندی آ رہے ہیں گھٹروں کے اچھارہ سال میں پنتانی سال ہم نے دل دیکھے گھٹروں کے پانک گندے آئے ہیں دینگی ہے کہ ایسے وہ بہت بھیلی ہے یہ دینگی نہیں ہے یہ وائرس ہے جو ہماری عوام کو قوم کو ہماری پاکستانی قوم کو کمزور کرنے کے لیے چھوڑا گیا اور یہ ہماری قوم کمزور نہیں ہے الحمدللہ شہر کے لیے ہم اپنے دل و چاند سے محنت کریں گے آپ یہی پر رہتے ہیں میں اسی علاقے میں رہتی ہیں انشاءاللہ اسی جہاں میں رہتی ہیں یہاں پر وہ گلیوں کے حال بڑے بڑے ہیں کام ہوا کوئی نہیں میری بات سنیں ہمارے وقت میں یہ سارا کچھ منظور ہوا ہے پندرہ سال پہلے یہاں گزرنے کا راستہ نہیں تھا یہ ہمارے لوگوں نے اپنے نصیر بٹھوں نے کرے انہوں نے کرے سارے یہ کام یہاں پہ انہوں نے سب بھی ادھر سے الیکشن انہوں نے انہوں نے کام دھوایا پرویز بنک صاحب اس کے پاس رہے پھر یہ اتنا برا حال کیوں ہے آپ کے علاقے کا کوئی بھی نہیں ہے کب دیکھتا ہے جس طرح کچھ کچھ بھی نہیں ہے یہاں بہتر ہے ہاں بہتر ہے بہتر ہے مطمئن ہے مگر اب جو ہماری گلیوں کے فانڈ ہوئے ہیں ہماری گلیوں پر لگنا چاہیئے تھا پی ٹی آلی آلے حضم کر گئی نہ ان کا کچھ ہار ہے نہ پیار ہے نینڈ کا حوالی نہ وارث ہے یہ تو لا وارث کو وزیر ہمارے پر مسلک کر دیا گیا اس کا وارث کوئی نہیں ہے وہ ہیمسوم ہے نہیں نہیں کوئی وارث نہیں ہے ہیمسوم ہے تو تین دن شادییں کی ہیں اپنا کھڑ نہیں سنبھال سکتا تو وہ باقی کیا پاکستان سنبھالے گا جو اپنی ایک بیوی کو نہ سنبھال سکا اس وقت اس نے پاکستان سنبھالنا ہے صرف تباہ پرباد کرنے کے لئے آیا اسے پیچھنے کے لئے آیا یہ پاکستان کو سنبھالنے کے لئے نہیں ہے آپ کے علاقوں میں گیس دی ہے گیس آتا جیلہ جی کیا مسئلہ کیا یہ آپ کے علاقے کا بڑھا سب سے گندہ تو یہاں پانی آتا اتنا غلیظ پانی آتا جو جان پر بھی نہیں پیسہ غلیظ پانی آتا پورا گندہ پانی آتا آسی اور اچھکا پانی یہاں پر غلیظ اور گندہ پانی عمران صاحب یہ دیکھیں یہ آپ کے ووٹر سپورٹر پیٹھے ہوئے ہیں غلیظ اور گندہ پانی آتا ہے یہاں پر سکوئی گیس کے پائپ ڈال دیئے کہ وہ سکوئی گیس یہاں پر نہیں ہے چکچی گلیاں یہاں پر ہیں یہ مسائل تو ہیں یہاں کے یہاں کے ہمارے چیئرمن صاحب کڑھے یہاں پہ جو پچھلا دور گزر ہے اس میں ملک پرویس صاحب سے پہلے جب یہاں پہ وعید علم خان صاحب تھے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پندرہ بیس کروڑ پہ کے کام ہو رہے تھے اور وہ جو کام فائپ لائن میں تھے جب ہماری حکومت چینج ہوئی تو انہوں نے کافی سارے کام بیچ میں ہی چھوڑ دیے ان کو مکمل نہیں انہیں دیا اگر وہ کام مکمل ہو جاتے اور جس سے صفائیوں کا نظام ہے اس حکومت میں جو صفائی والے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں جا کے سو گئے ہیں بار بار بلدیاتی نظام آپ کو پتہ نہیں انہوں نے توڑ دیا تھا اس وجہ سے یہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں اگر یہ لوگ آج نواز شیف صاحب سے پیار کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی دور حکومت میں یہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا آج ان کا کوئی دادرس ہی نہیں ہوتی پرکل ناظرین یہاں پر بڑی دادادنے عوام موجود ہیں ان سے بھی پاتھ کریں گے یہاں پر پڑے یہاں پر آنجی کھوش ہم بہت افسوس ہیں کہ جم شیئر شیما صاحب ناہلو ہے ہمیں بہت افسوس ہیں ہم چاہتے کہ وہ انہوں نے ہوتا ہے پارٹی کے اندر وہ دیکھتے کہ انہوں کے کرتوتے کیا ہے انہوں نے پارٹی کے ملک کیلئے کیا کیا ہے انہوں نے ہم چاہتے کہ وہ ہوتے اور ہمارا مقابلہ کرتے وہ اور اتنے پوری شکر سے ان کو دیتے ہیں تیکھ ان کو احساس ہوتا کہ انہوں نے اس ملک کا خراب رکھ دیا نولی کے سارے وارٹر یاد کو جون ہے کیوں کیوں وارٹر ہے نولی کو وارٹر یہ دینے کہ وہ ہم سے تنگ آگے بلکل تنگ آگے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے چور ہی ثابت ہوگی سب کو نظر آرہا کہ یہ چور ہوتا ہے جوڑی اس کو کہتے ہیں یہ کیا بھی کہا رہی ہے سریعہ تو مانگنے والا یہاں پر جوشو خروش ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو وارٹر ہے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے اس سے مزید بات کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد موجود ہے اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے زیر تمام ایک انتخابی دفتر کا افتتا کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے مقامی قائدین اور رینما یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اور آمیر صاحب یہاں پر موجود ہے آمیر صاحب اگر اس حلقے کی بات کی جائے یہاں پر ڈویلمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے یہاں پر ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی جائے مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جتنا بھی ترکیاتی کام ہوا ہے یہ تین سال پہلے وہ مسلم لیگ نون نے ہی کروایا تھا یہاں پر سڑک بھی بنی تھی اور دوسری چیزیں بھی یہاں پر تھی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تین سال گئی اس سلیکٹ حکومن نے یہاں پر ایک ایڈ بھی نہیں لگوایا جو کہ قابل مضممت ہے جو کوئی جوا غلط کیا وہ مجھو تو حکومن نے کیا ہم یہ پاگڑیاں نہیں بات کرتے ہیں آپ سب لوگوں یہاں پر یہ علاقہ ہے کیا حال ہے جی اس کا یہ جی حال تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کام نہیں کروایا میں آپ کو میند تینڈک بات بتاؤں کہ الحمدللہ سب سے پہلے یہاں پر مارے ایک مریم قلون ایک کچھی بادی ہے جو انہوں نے میلش کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ان کی وہ جو کچھی بادی تھی ان کو الارٹ میں لیٹر دیے اور ان کو مفت میں وہ الارٹ کر کے وہ جگہ دی اور جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں اس حلقے میں ہم ہماری زندگی گزر گئی ہے بیس پچیس سال سے ہمیں یہاں پر راج پزیرہ ہیں یہاں پر چار سو رپیہ مرلا جگہ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی انہوں نے ترقیاتی کام کروائے اور الحمدللہ آج یہاں پر دس لاکھ رپیہ مرلا جگہ بک رہی ہے الحمدللہ جیدر آپ یہ آبادی پاس ماندہ ہے ایریا ضرور ہے لیکن یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز مجود ہے پانی بجلی گیس الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پر عوام کو دیا اور آج جو جو خروش جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نوال شریف کی محبت لے یہ لوگ سب کٹے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ پاکستان آپ اسے پیوز پارٹی یہاں پر جتنی کمپین کر رہی ہے یا اس سے پہلے جمشید اقبال چیما صاحب جتنی کمپین کرتے رہے وہ تو یہی کہتے رہے گا یہاں پر کسی نے کچھ نہیں کیا یہاں پر یہ بات کہنے کی آپ نے بالکل تو ضرور سنی ہے لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے اگر انہوں نے یہاں پر الیکشن لڑنا ہوتا تو ان کو جو الیکشن لڑنا کانیڈیٹر تھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے تاہید کندہ سناوت کندہ بندے کون سے ہیں مسٹیک انہوں نے خود کیا جان کے ان کو پتا تھا کہ یہ نونلی کا گھڑ ہے یہ لوگ نواشنل سے پیار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بندک سب نہیں ہے اچھا نہیں تھا یہ اچھا نہیں تھا کہ جمشید اقبال چیما آپ کے ساتھ یہاں پر مقابلے میں ہوتے میدان لگتا اب خالی میدان ہم تو سر کہتے تھے ہم نے بڑا کہا کہ یار اتنے بیواکوف تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا کہ دونوں نے ایک تدوید کی نندہ تائید کی نندہ ایک میسج میں چیک ہو جاتے ہیں ان کو اتنی مطلب سینس کیا پتا چلا ہمیں کہ ان کو منع کیا گیا اس سلکے سے الیکشن نہ لڑو اس سلکے سے الیکشن لڑا تو یہ پی ٹی آئی کی پورے ملک میں موت ہوگی اس لیے انہوں نے یہاں سے بھاگنا مراسل سمجھا باقی آپ سب ہیلے بہانے ہیں یہ سب بہانے ہیں یہ سب بہانے ہیں یہ سب بہانے ہیں اور ہمارا ریزرٹ پہلے بھی تھا ابھی زمینی الیکشن ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سلکے سے ہم آپ کو ریزرٹ دیں گے آپ کو پتا جائے گا اس لیے ہم نے اگر کام کروائے ہیں نون لیگ نے تو تب ہی لوگ پسند کرتے ہیں ایک مہنگائی کے والے سے کیا ملک کا حشر کر دیا اس بندے نے ملک کی چھوڑا کیا ہے لوگ اتنے پریشان ہیں یہ غریب علاقہ ہے لوگ اتنے تنگ ہیں جولیوں ٹھا ٹھا کے بدوائے جاتے ہیں میری خواتین بہنے بیٹھی پوچھے ان کو کیا حال لگے بچاری کچن کس طرح چلا رہی ہے ان کے معاملات کیسے ہیں یہ محبت ہے سار یہ محبت ہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ٹیکنیکہ نتراز کر کے اصل میں بھاگ گئی ہے مقابلہ سے بھاگ گئی ہے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں دیکھیں جی اصل مسئلہ یہ ہے جو بھائی نے بتایا بات وہی حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ جب وہ علاقے میں یہاں آتے تو میری بہنیں مائیں جو کہ بجن بناتی ہیں اپنے کچن کا ان سے ان کو جوتیاں پڑھنی تھی یہ تو کلیر بات ہے کہ جتنی مہنگائی انہوں نے کیا ہے گیس کا ریٹ ہے پجلی کا ریٹ ہے اور اب پیٹرول اور یہ مہنگائی تواتر سے بڑھ رہی ہے تو وہ کسمو سے بورڈ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہا انہوں نے کیا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے تو اس کو تو انہوں نے انیس سو سنتالیس والا پاکستان بنا دیئے جس کے برپور مضمت کرتے ہیں کہ انہوں نے پری بلین وہ یہاں سے باگئی ہیں یہ تو کلیر بات ہے عوام کے ڈرس سے خوف سے انہوں نے اس الیکشن میں بھاگنا مناسب سمجھا اور وہ ٹیکنیکل طریقے سے باگئے ہیں وہ ٹیکنیکل طریقے سے باگئے ہیں آپ کا یہ ٹیکنیکل طریقہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خلطی ہوگی نہیں نہیں نیشہ نہیں اکبال جیمہ صاحب سے خلطی ہوگی میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں یہ جو فیصلہ ہوا اس کی آپ دیکھیں جمشی چیمے کے کاغذ کینسل ہوئے اس کے ساتھ اس نے اپنی میسیس کے بھی کینسل ہوگئے اتنی بڑی بے کو بھی تو کوئی سیاستانی کر سکتا آپ دیکھیں یہ جو آج یہاں پر آپ کھڑے ہیں الحمدللہ ان کو فیصلہ پتا تھا غلطی سے چیمے نے کاغذ جمع کروا دیئے پھر اس کو جان چھڑوانی مشکل ہوگئی جب انہوں نے اس ارکے کا وزٹ کیا تو اس نے سوچا کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس موزے لوگوں کو کہیں گے کہ ہمیں وڑ دیں ہم نے تو کچھ کروایا نہیں تین سال حکومت کے باوجود ایک انٹ یہاں پتاک نہیں لگی اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنا کام کو حلم کر کے اپنے آپ کو کہا پری پیل 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 ساتھ اور وہ جو کام تھا اس میں حکم فارغ ان کا پتا تھا آپ سب کا مقابلہ آپ کا مقابلہ ہے پیپلس پارٹی کے ساتھ ہمارا مقابلہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے انشاءاللہ یہ شیر کا گھر تھا شیر کرے گی ہمارا مقابلہ پیو چوتھائی حصے میں بھی نہیں آگے گی انشاءاللہ راجہ پروید بہت اچھے آگے ہیں مگر یہ علاقہ شروع سے نون لیگ کا گھر ہے یہاں پہ ڈویلمنٹ کے حوالے سے نون لیگ نے بہت کام کیا ہے اس کے مقابلے پہ تین سال ہو گئے ہیں نظیر چوان صاحب کو ایم پی ٹی اے کو آج جتا کو انہوں نے ایک فنڈ نہیں در لگائے وہ کہتے ہیں یہ تو ہلکہ ہی نون لیگ ہے ہم ادھر کیوں پیسے لگائے ہیں مجھے تھے ادھر بہت بوری طریقہ سے شکست ہوئی تھی لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں لوگ جاتے ہیں مسلم سے وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیئے آپ نون لیگ تو دیئے نون لیگ سے کہیں یہ تو ان کی صورتی یہ پری پلاند طریقے سے بھاگی ہیں اپنی عزت بچائیے انہوں نے امار خان صاحب نے کہا میرے پارٹی کا ہی ختم نہ ہو جی بچو یہاں سے یہ بچو یہاں سے پارٹی ختم ہو جانی تھی انشاءاللہ پچھلے الیکشن میں اجاز چوئی صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا اور جب یہاں سے آپ کے امید بات جو جیتے تھے پرویز ملک صاحب صاحب جی ہم نے ایک لاکھ بہت بڑی دوزار تیرہ کہ ایک لاکھ چارزار بہید عالم خان صاحب نے ووٹ لیا تھے ایک لاکھ چارزار بہید عالم خان صاحب کے بعد ملک صاحب آگے ٹھیک ہے ہم نے اس ٹائم ان کو پارہ آزار ووٹر سے ہرایا مگر وہ اس ٹائم یہ انہوں نے جو اپنے دکھائے تھے سبز باغ لوگوں کو وہ سارے ان کے فلاب ہوئے ہیں اچھا لوگ ان کی باتوں میں آگے کہ ایسا کر دے گا ایسا کر دے گا آپ لوگ جھولیاں اٹھا ٹاک ان کو پاہ تمہیں دے رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہوگی مہنگائی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ان سے مہنگائی دیکھیں مہنگائی دیکھیں مہنگائی تو پوری دنیا میں ہو گئی سارے دیکھیں کچھ ونچا ارپیک کلو چینی تھی ایٹیر سور پر کلو بھی چینی نہیں مل رہی پٹرول کچاسی روپے تھا آج ایک سو انچانس روپے کا پٹرول ہو گیا مارکیٹ میں بڑھ گیا سارے آپ تو گر گئے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے دیکھ لیں اپنی بینوں نے بڑھانے کی پلاننگ کی رہی ہے مگر یہ کریں گے تو یہ اپنی موت آپ مریں گے پیٹے والے خدا کا خوف کریں اللہ کو جان دینی ہے وہ غریبوں کا سوچیں غریبوں کا چولیں نہیں جال رہے گیس یہاں پہ ابھی سردینی شروعی اتنی بعد درین لوٹ شوٹنگ یہاں پہ ہو رہی گیس کی گیس ہی نہیں آرہی تو وہ نے واشیند کے دور میں بھی نہیں آتی ہے سارے نہیں آپ یہاں سے کسی علاقے سے لیڈل سے پوچھے ہیں جو کچن چلاتی ہیں ان سے پوچھے گیس آتی بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا رہی مقابلہ ہو جاتا ذرا دھٹ کے جمشید اقبال چیما آپ ٹیکنیکل اتراز نہ کرتے میدان لگتا پتہ لگ جاتے کہ پی ٹی آئی کہاں گھڑی دیا مسلم لیگ نون کہاں گھڑی دیا میدان لگتا بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی شیر تھا اس علاقے میں جب آج بھی آیا تو آج بھی صرف شیر اور شیر تھا مقابلہ ہوتا نہ ہوتا صرف شیر آئی سیلے اس علاقے میں کیونکہ شیر دلا اس پہ گیس دلا اس پہ جتنے بھی پانی کے کنکشن دلے پانی کے گیس لگے سب جو کام ہوگے وہ سارے کے سارے نون لگ نے کیے تو مقابلہ کس بات کا ہوتا جہاں پہ کسی کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے جہاں پہ صرف شیر ہے شیر تھا شیر ہے شیر رہ گئی انشاءاللہ شیر ججے گھالے کہ آپ یہاں سے وائس چیئرمندی ہیں مجھے یہ بتائے ٹھیک ہے فیصل ڈوم کی بات کر لے مارڈل ایکسٹینشن کی بات کر لے باقی جگہوں کی بات کر لے آپ آگے آ جائے کوئی شیریہز کی بات کر لے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ پیسے لگے اور یہ باگڑیاں والے ان کو تو نون لگ کو بہت نہیں دینا چاہیے کچھ نہیں کیا اس نے سر بات یہ ہے کہ پیسہ آپ کہتے ہیں کہ پیسہ نظر آنا چاہیے لگا کھڑا باؤوں کے پانی بجلی سوئی گیس یہاں مجود ہے الحمدللہ ایسا کوئی پرنسلہ نہیں کہ یہاں پہ ضرورت زندگی نہیں ہے کام دوائمٹی کام ہے یہاں پر جی پاکستان مسلم لیگ نے نون نے کی ہے کہ یہ کروڑا روپے لگا الحمدللہ ایسا مہمدللہ آری کلی کی سرکر دس سال سے کھڑا تھی تو یہ جب پچھلی بات شیر جیتا تھا ملک پر وید اس سرکر نمو آکے دی ہمیں تو ہم اس لئے آج میں سپورٹر رہے ہیں ہماری مین ہماری مین تارے دی اتنی بچے مرے ہیں تو شیر نے سائن پر کروائی یہ تارے پی ڈی آئی نے نہیں کروائی اس لئے ہم سپورٹر رہے ہیں ہم کی شیر کے ساتھ ہم پارٹی والے آخواتین بیٹھی ہوئے ہیں کل آٹھے کے کوڑے کا ٹرک لے گئے ہیں کیسی بساری کیسا ڈراما انہوں نے بیٹھی بbit اچھی بات ہے اچھی بات ہے ادھر کے لوگ بقاؤں مالی ہیں ادھر کے لوگ بگاؤں نی غریب ضرور ہیں لیکن گیارت مند ہیں گیارت مند ہیں لوگ بکاؤں نی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نون لکے ساتھ ہے اور رہیں گے نون لکے ساتھ ساتھ ہی نون لکے انشاءاللہ سا رہا انشاءاللہ یہ علاقہ دو ہزار سے زیادہ لیڈ اس باگڑیاں سے تھی پھر وہ بارہ ہزار کی لیڈ ٹوٹل بنی تھی اور اس میں بھی بڑے سہانے خواب اور عوام کو دو خواب دکھائے گئے اور پھر عوام کو دو خواب دیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پرویر ملک ساتھ تو آتے ہی نہیں تھے یہ لوگ آپ یقین کریں کہ یہ لوگ ملک پرویر سے محبت کرتے تھے یہ میں آپ کے چینل کی وساعت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیٹ پاکستان مسلمی نون کی ہے اور انشاءاللہ جو ملک پرویر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنن سیب کرے وہ فوت ہو گئے ہیں یہ ان کی امانت ہے اور یہ نواز شریف کی امانت ہے یہ حلقہ نواز شریف کو یہ سیٹ واپس دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کا ووٹ دیا جائے وہ ڈویلمنٹ کے کام کروائے گی یہ اتنے سارے لوگوں یہاں پر سارے جمع ہوئے ہیں یہ کیوں نواز شریف کو کیوں مسلمی نون کیا کر سکتی ہے نہ صوبے میں حکومت ہے نہ وفاق میں حکومت ہے نہ بھی امکان ہے کوئی تو کیوں وہ ہو گئے یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ پاکستان مسلمی نون اور نواز شریف ان کے دلوں میں بستا ہے یہ جو کچھ مجھے کرے کچھ نہیں کر سکتے ان کے ڈاکٹروں نے سارٹیفکیٹ ڈیشو کیے عمران خان کے کہنے پر کیے سارے بنجاب سے جیتا کیوں جیتا وہاں پہ کچھ دینا تھا وہاں پہ کچھ بلنا تھا اس لیے جیتے ہیں کہ نواز شریف دنیا پیار کر دیا نواز شریف نے آٹھا گی چینی ڈالے لوگوں کو اس ریٹ پہ دیا جو مطلب ہونا چاہیے تھا ابھی کیا حالات ہے آپ کے سمجھے کیوں کیوں کیاں کس کو بہت آپ آئے رہے ہیں یہاں پر میانواز شریف کو کیوں دینا آپ نے یہ سیڈ میانواز شریف کی ہے کیوں بچہ انہوں نے سارے لکے کا کام اگر آیا گیس دیکھیں مارے لکے کا پانی نہیں نکلتا تھا ٹھیک ہے سیوریز کا انہوں نے نکالا پچاس فٹ گیرا کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد سیوریز انہوں نے میں دیا سرکاری پانی دیا لائٹ دی ٹرانسر میں ایک ہوتا تھا جگہ جگہ مطلب کہ بیجلی چھو رہی ہوتی تھی انہوں نے جگہ جگہ ٹرانسر میں لکھا دی ہیں یہ سیڈ انشاءاللہ پکی میانواز شریف کی ہے آپ تو باقی یہ دیکھیں ایک منٹ آپ باقی یہ دیکھئے گا یہاں پر باقی لوگ بھول کرنے چاہتا ہوں مجھے ذرا یہ پتائیے گا صرف اگر آپ کے حلقے سے آپ انہوں نے آپ انہوں نے آپ انہوں نے آپ انہوں نے آپ کے حلقے سے اگر پی ٹی آئی جیت جاتی تو علاقے کی تھیر نہ بدل جاتی صرف ہم نے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی یہاں سے جیتے گی نہیں جی اچھا نہیں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی لو کام نہیں ٹھیک ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ جننی کے انہوں نے منگائی کر دیتی ہے پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی دی منگائی دی ہوئی ہے انہوں نے کچھ ہی ہوئی نہیں صحیح سوال ہی نہیں پیدا انگاز نا پی ٹی آئی دی دھا بوٹ ہی نہیں گا بوٹ ہی نہیں گا یہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر بڑی تازمہ خواتین بھی موجود ہے ہلکے کے لوگ موجود ہیں ان کی طرف چاہوں گا وزید بات کروں گا لیکن اس بریک کے بعد بیلکم بیک فراؤن دی بریک ناظرین اس وقت ہم آپ کو این اے ون ڈبل ڈبل ڈری کی انتخابی گیمہ گیمی دکھا رہے ہیں اور مختلف جگروں پر جو جلسے ہو رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے ہی ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان پیمس پارٹی بھی یہاں پر موجود ہے لیکن جب شید اقبال چیما جو کہ پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوار ہے وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قابضات مسترد ہو چکے ہوئے ہیں ان کے تجویز کنندہ اور تاہید کنندہ جو تھے وہ الکے سے تعلق نہیں رکھتے تھے ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں مل سکا اس وقت عبر خواتین بھی ہمارے ساتھ پوجود ہے کیا صورتی علی جی الکے کی ہاں جی ماشاءاللہ بہت قیمہ گیمی ہیں ہمارے ادھر مسلم لیگ نون کے ہم برکر ہیں اور انشاءاللہ پھائیں دسمبر کو مہنگائی کے خلاف جو ہم نے جنگ یہ ووٹ الکشن لڑنا انشاءاللہ ہم اس الکشن میں کامیاب ہوں گے اور مہنگائی کا موت اور جواب دیں گے اس حکومت کو ہم بتا دیں گے کہ ہمارے مسلم لیگ نون میں جب ہم کب سے دس بارہ سال سے میں بھی ہوں ایسی مہنگائی غریبوں کے گلے میں ایک پھندہ ڈالا ہوا ہے مہنگائی آگی مہنگائی مہنگائی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئی ہے کوئی مہنگائی کہ دیکھیں آٹے کی قیمت دیکھیں یہ آٹا چور ہیں یہ چینی چور ہیں ہماری مسلم لیگ نون جب ہم نے بے لوس نوکریان دی بے لوس بچے بچیوں کو نوکریان لگوائی اتنی مہنگائی نہیں وہ کہتے ہیں آپ کی مسلم لیگ نون والے کرپٹ سے نہیں نہیں دیکھیں جی کرپٹ کیا ایک لاہور کو پاکستان پورے کو انگلینڈ بنا دیا گیا دبائی بنا دیا گیا جی اتنے ترکیاتی کام ہوئے ہیں کیسے کمت نے کیا درکیاتی کام کیا لاہور کو انگلینڈ اور دبائی بنا دیا گیا دیکھیں کتنے کتے ہیں یہ پاکستان پورے یہ آپ کا علاقہ تو لیگ نونکہ کیوں نہیں بنا پاکستان پورے میں نے اپنا پول لگوائے وارٹر سپلائی سیگراج اور گیس کا کام اور وارٹر کا کام میں نے کروایا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ درکیاتی کام اور کیسے کہ سلام علیکم جی کیسے جلسےivamente شہر کے جلسے میں شہر کے جلسے میں شباح شریف کے جلسے میں آنجی آنجی کیوں آئے آپ اس جلسے میں lungsت 어�رگراء پرسےesian کیوں آئے کیوں آئے جنوس میں کیوں آئے ہیں؟ ممگاہی کیوں توڑنے کے لیے؟ ممگاہی ٹوڑنے کے لیے؟ آپ؟ آپ بھی ایسے بات نہیں آئے ہیں؟ ہماری گیس نہیں ہے گیس کے پائپ ٹرواڈے والے میرے بانی کسی طرح ہمیں یہ آیا ہے؟ آپ کے نام گیس نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب گیس گیس اور آپ کے علاقے میں گیس نہیں آئے؟ ہاں جی گیس نہیں آئے پائپ ہی نہیں پہلے آپ کے علاقے کا کیا مسئلہ ہے? کس طرح سے آپ؟ ہمارے علاقے کا گیس کا مسئلہ ہے ہمارے علاقے کا دوسرا سڑکیں بھی نہیں صحیح بنی ہوئی مگائی بہت ہے مگائی ختم کرنی ہے مہنگائی ختم کرنی ہے مہنگائی اور گیس کا آپ یہاں میں لکڑیاں جلا رہے ہیں ہمارے تبدیلی نہیں لے کیا ہم کہتے ہیں تبدیلی لے کیا پھر پچھلی حکومت میں نے آپ کو کوئی گیس نہیں دیا نہیں کچھ بھی تھا تھوڑا بہتت لگا ہوا تھوڑا بہت پاہم کیا ہوتا ہے لیکن آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر گیس دی جائے ہمارے گاہے لکھے میں گیس لپاہ جائے نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ بوڑ دیا ہوں گے انہوں کامجاب کریں گے گو آئے گا ساڑی مدد کرے گا گریب باندی ساڑے ملک دی خوشہ لی ہوئے گی جیسی ہے اچھانے کو نواز شریف آج ہے نواز شریف سے لندن چلا گیا ہے نواز شریف آج ہے گا نا شباہ شریف تو ہیتھے یہ نا مرگم نواز ہیتے ہوئے ہمزہ شباہ شریف ہیتے ہوئے صاحب بیتھے نے ساڑے ملک دی خوشہ لی آئے گی انہیں کیسے تبدیلی لیا مانگے میں کوئی تبدیلی نہیں لیا دی تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں کہتے لے آج آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی انہیں کیسے گریب ہے کہ نہیں چھڑاں گا تقریب واقعی ہمار دیل لگ گئے کہ عدد صبح ضروری ہے کہ انہیں کی امتانی چاہیی دی صحیح 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 یہاں پر بچوں بڑی تعداد موجود ہے باقی یہاں پر جلسہ یہاں پر بڑا زبرد طریقے سے آپ پیچھے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے آپ سب لوگ جی آپ سب لوگ نواز میکے ووٹر ہے جی نواز میکے ووٹر ہے بقی بات ہے باقی بات ہے جن کیعلید دیں گےمینا عزبی کو باچی بگربوں کا صاتحی ہے اور بلکل مہنگائی اس دور میں نہیں ہوئی اس دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی وہ کھاتا تھا مگر ہمیں روزگار ملتا تھا روٹی ملتی تھی بہاچیب کھاتا تھا یہ کہتے ہیں کھاتا اگر وہ کھاتا تھا تو ہمیں روزگار ملتا تھا روٹی بھی ملتی تھی اب یہ کھاتے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا روزنکار بھی نہیں ہے اور روٹی بھی نہیں ہے روزنکار بھی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں خان صہ Cenب کہتے ہیں اچھے دن آئیں گےip تھوڑے چھتے سبر کر رہے ہیں ہمارجی انسان لوگیں کب آئے گے پھง سبر کر لیں تھوڑا کالوی بندہ گھڑھی تھے لے آیا بچے اس پڑی بڑی ہے کہ بچے دار گھڑھی تھے لے آئی ساڑھے چار سو روپے کلو اپنا کی ہوئا ہی سو رو پی یا نہیں قمو دے ساڑھے چار سوزا کے سو لے راکی ہے ساڑھے چار سوزا کے سو لے راکی ہے میں خود علاقے میرا راکی ہے میں پپل پارٹی دا سی میں مسلم لیک چایا اس واسطے آیا کہ مسلم لیک والے کام کر دے مسلم لیک دوچ میں جائی نہیں سی کوئی شاہ نہیں سی میئے نے جو بھی میئے تے پایا اپنے پلوں پایا پپل پارٹی دا سو سی پپل پارٹی دا اسلام گیل میں تو اڈا پرانا جیالا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کسی دا کوئی بھی کسی دا نہیں آجی میرا میرا پچھے دن بچہ پڑیا گیا چاری ہزار بی چھڑھایا انہوں نے دنگی بخار ہویا بچے نو میں بچے دے بچے پاس دے لوکان کو پیسے پھڑ کے میں اپنا لاج کرایا بچے دا روان شیدی کو بھگئے دنگی اتنا پھلا ہوا تھا نہیں کتنا نہیں کابو پا لیا گیا کنڈے اور کر لیا اب تین سال ہو گئی ہے تین مہینے سے یہ ایک تینکی چل رہا ہے سپرین ہی ہو رہی سپرین ہی ہو رہی اب دنگی بے کابو نہیں پائے جا رہا دنگی بے کابو نہیں ان سے پائے جا رہا نواشی کے حکومت نے دنگی بے کابو پا لیا گیا تین سال کے بعد پھنے ایک جب ان کی اکومت آئی جب ان کی انکہ بھائی ہے نہیں ہے کچھ زیادہ بہت آگے داثرے ہوگی نہیں 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 میں نے ایک قسمہ پیدا کرنے آ لیدی ای چھوپ ہر موز بندہ مارتا ہر موز بندہ اور جیدہ کماؤں گا نہ مار جائے وہ کی کرے گا یہ کیا کیا نہیں ہے یہ دہ میہ ہی مار جائے گا وہ کی طرح کی قریب حل کی ہے دا حل سانو یہ دے کھولو چھٹکارا چاہیدہ اچھا یہ دے کھولو چھٹکارا چاہیدہ کدے کھولو امران خان کو لو یہ پارٹی کو ہی چھٹکارا چاہیدہ پامسل طریقہ انصاف سے چھٹکارا چاہیے چھٹکارا چاہیے اچھا ہمیں چھٹکارا چاہیے 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 چھٹکارا دیکھیں نا ہم میں نے خود پیچھنا الیکشن جو ہے اس کو اپنا چوہان صاحب کو بھوڑ دی ہے اچھا نظیر چوہان صاحب کو آپ تو بڑے لوکے ہیں آپ پہلے بھی بھوڑ دی ہے جو بندہ مخلص آنا آج آپ نونی کے گرزر میں بیٹھے میں ہیں جو بندہ مخلص آنا مخلص مخلص بندے کو ووٹ دینا چاہیے لوٹے لاتے والی کوئی بات نہیں ہے جو بندہ مخلص ہے اس کو چاہے وہ پیپل بات دی ہے چاہے مسلم نی کا چاہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ دیکھنا چاہیے بندہ کون سے ہے بندے کو ووٹ دینا چاہیے یہاں پر ایک بڑی گیمہ گیمی ہے ہم یہاں پر ہم کو انتخابی سرکرمیاں نکھا رہے ہیں یہاں پر خائدین کی آمد کا تسرا بھی جاہ رہی ہے اور یہاں پر حوام کی تسی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کی کہنا چاہ رہے ہیں میں ہم کہہ رہے ہیں میرا نام فیرائی کھوکر ہے کھوکر صاحب ایسے ہو جائیں ہم اسے نون لیک کے ورکر اچھا اسے نون لیک میں انشاءاللہ بہت پاریسید لاکھ دی لیڑ شہر جتے گا انشاءاللہ میرے خدا نے چاہے یہاں پر موہ شریف جتے گا میں کچھری ازی مختلف لوگ کا نو وہ نون لیک جمعات ہے نون لیک بہت اچھا جمعات ہے بڑی مگیائی گی گی ہم جو کھے اگلی 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 ایک اگلی ایک ایک بلکل نہیں آنے اس نے کہا تھا کوئی غریب میں نے رہنے نہیں دینا اور حقیقت ہے ہر غریب کو مار رہا ہے ہر غریب کو مار رہا یہ وہ تو کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل نہیں نہیں وہ بیق مانگ رہا ہے لوگوں سے بس جاتا ہے ملکوں میں بیق لے آتا ہے ہمارے جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی کرزے میں ہے وہ تو پہلے بھی تھے سار اتنے نہیں تھے اب ہے تریپل گناہ اب چینی چینی چینیFL دی اب ڈیڑھ سو روے گیلو ہے ایک سو ساٹھ روے گیلو ہے اور گی جو گی کا بہو ہے ساڑھے چار سو ساڑھے تین سو اپنا باب کا رہ لگایا ہوا سب نے اپنا باب کا رہ کچھ نہیں کوئی پوچھ رہوا ہے ہم پہلے بھی نو لکھی تم اب بھی نون لیگ کی ہے انشاءاللہ یہ چور ہے شیئر کی جیڈ ہے انشاءاللہ یہاں سے شیئر کی جیگ ہے تو یہاں پر ڈوئلمنٹ بدanking ہم نہیں ہونے پھر نہیں اور اور ہم نے وقت ہم نے ہم نے ہم نے ہمو ہم نے موسیقی 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 مگائی کا تفاہن تو بڑھتا ہے مگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ حرکہ مسلم لیگ لون کا پہلے بھی گھر تھا انشاءاللہ اب بھی مسلم لیگ جیتے گی جانسا دیکھیں یہ یوسی میں تقریباً سو پرسنٹ ہی کام ہونے والے تھا لیکن میہ کی حکومت میں ستر سے اسی پرسنٹ کام ہوا ہے آپ لوگ یہاں سے یہ پکے ہیں کہ لون لکھ جیتے ہیں یہ یہ یہاں پر آپ جوش اور کسبہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو انتخابی سرکرمیہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جاری ہے ہم آپ کو بھی اس پارٹی کی ایکٹیوٹیز بھی دکھائیں گے لیکن اس وقت آج باگڑیا سے اس چلسے سے مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر کارکن بڑی تعداد میں موجود ہے ان سے اپنے بیزمان نجو علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو جانتے دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی